بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور اس واقعے کے زیر اثر امریکن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے دو کیس ایک ساتھ آئے ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے غلط ملت ہو گئے اور ڈاکٹروں کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی وہ امریکن ڈاکٹروں سے اس کی بڑی اچھی شنس آئی تھی اور اپنے سٹاف کی ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی دونوں ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید میں ہر چیز کی تابین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر چیز کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے مصری ڈاکٹر نے کہا ہاں قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں ناس ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا مگر مجھے ذرا موقع دیجئے کہ میں خود پہلے اس معاملے میں اتمنان حاصل کر لوں چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقیدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامع اظہر کے بعض شیخوں سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی اپنی بات چیت کی رداد پیش کی اظری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں ہے البتہ میں قرآن نے مجید کی ایک آیات پڑھتا ہوں آپ اس پر غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا چنانچہ اس عالم نے درجزل آیات پڑھ کر سنائی ترجمہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے صورت نصہ آیات نمبر گیارہ مصری ڈاکٹر نے اس آیات میں غور و تدبیر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اس مشکل کا حل بلاخر مل ہی گیا چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے امریکن ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان دونوں عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیا جائے تو اس مومے کا حل معلوم ہو جائے گا چنانتے تجزیع اور تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہو گیا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے سے پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا ڈاکٹر حیران اور شہشدر تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہو گیا مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے تحقیق و تجزیع کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکی کی ماں کے مقابلے میں لڑکے کے ماں دو گناہ مقدار میں دودھ پایا گیا مزید برعاں لڑکے کی ماں کے دودھ میں نمکیات اور وٹامنز حیاتات کی مقدار بھی لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن کریم کی وہ متکلو آیت پڑھی مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کیا اور جس عقدے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے چنانچہ وہ امریکن ڈاکٹر کو فوراً ایمان لے آیا دوستو سٹوری اچھی لگی ہو تو حوصلہ افضائی کے لئے لائک اور کمنٹ لازمی کریں اپنی قیمتی رائے اس بارے میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حنی کے بعد